عبرانیوں کے نام پتری ساتوان ادھیائے یہ ہے ملکی صدق شالیم کا راجہ اور پرم پردھان پرمیشور کا یاجک سرودہ یاجک بنا رہتا ہے جب عبرانی راجاؤں کو مار کر لوٹا جاتا تھا تو اسی نے اس سے بھیٹ کر کے اسے آشیش دی اسی کو ابراہیم نے سب وستووں کا دسوان انش بھی دیا یہ پہلے اپنے نام کے عرض کے انسار دھرم کا راجہ اور پھر شالیم ارثات شانتی کا راجہ ہے جس کا نہ پتہ نہ ماتہ نہ ونشا ولی ہے جس کے نہ دنوں کا عادی ہے اور نہ جیون کا انت ہے پرنتو پرمیشور کے پتر کے سوروپ ٹھیرا اب اس پر دھان کرو کہ یہ کیسا مہان تھا جس کو کلپتی ابراہیم نے اچھے سے اچھے مال کی لوٹ کا دسوان انش دیا لیوی کی سنتان میں سے جو یاجک کا پد پاتے ہیں انہیں آگیا ملی ہے کہ لوگوں ارثات اپنے بھائیوں سے چاہے وے ابراہیم ہی کی دہے سے کیوں نہ جن میں ہو ویوستہ کی انسار دسوان انش لیں پر اس نے جو ان کی ونشا ولی میکا بھی نہ تھا ابراہیم سے دسوان انش لیا اور جسے پرتیگیائے ملی تھی اسے آشیش دی اور اس میں سندے نہیں کہ چھوٹا بڑے سے آشیش پاتا ہے اور یہاں تو مرنہار منوش دسوان انش لیتے ہیں پر وہاں وہی لیتا ہے جس کی گواہی دی جاتی ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیوی نے بھی جو دسوان انش لیتا ہے ابراہیم کے دوارہ دسوان انش دیا کیونکہ جس سمیں ملکی صدق نے اس کے پتا سے بھیٹ کی اس سمیں یہ اپنے پتا کی دہے میں تھا تب یدی لیوی یاجک پت کے دوارہ سدھی ہو سکتی ہے جس کے سہارے سے لوگوں کی ویوستہ ملی تھی تو پھر کیا آوشکتہ تھی کہ دوسرا یاجک ملکی صدق کی ریتی پر کھڑا ہو اور حارون کی ریتی کا نہ کہلائیں کیونکہ جب یاجک کا پت بدلا جاتا ہے تو ویوستہ کا بھی بدلنا آوشی ہے کیونکہ جس کے وشہ میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ دوسرے گوتر کا ہے جس میں سے کسی نے ویدی کی سیوہ نہیں کی تو پرگٹ ہے کہ ہمارا پربو یہودہ کے گوتر میں سے ادھے ہوا ہے اور اس گوتر کے وشہ میں موسیٰ نے یاجک پد کی کچھ چرچہ نہیں کی اور جب ملکی صدق کے سمان ایک اور ایسا یاجک اتپن ہونے والا تھا جو شارعریک آگیا کی ویوستہ کے انسار نہیں پر ابیناشی جیون کی سامرث کے انسار نیوکت ہو تو ہمارا دعوہ اور بھی سپشٹتہ سے پرگٹ ہو گیا کیونکہ اس کے وشہ میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تُو ملکی صدق کی ریتی پر یوگانی یاجک ہے نیدان پہلی آگیا نربل اور نشفل ہونے کے کارن لوپ ہو گئی اس لئے کی ویوستہ نے کسی بات کی صدھی نہیں کی اور اس کے ستھان پر ایک ایسی اتم آشہ رکھی گئی ہے جس کے دوارہ ہم پرمیشور کے سمیت جا سکتے ہیں اور اس لئے کی مسیح کی نیوکتی بنا شپت نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو بنا شپت یاجک ٹھرائے گئے پر یہ شپت کے ساتھ اس کی اور سے نیوکت کیا گیا جس نے اس کے وشہ میں کہا کہ پرمیشور کے پاس آتے ہیں وہ ان کا پورا پورا ادھار کر سکتا ہے کیونکہ وہ ان کے لئے بنتی کرنے کو سرودہ جیویت ہے سو ایسا ہی مہا یاجک ہمارے یوگی تھا جو پوطر اور نشکپٹ اور نرمل اور پاپیوں سے الگ اور سورگ سے بھی اونچا کیا ہوا ہو اور ان مہا یاجکوں کی نائی اسے آوشک نہیں کی پرتی دن پہلے اپنے پاپوں اور پھر لوگوں کے پاپوں کے لئے بلیدان چڑھائے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بلیدان چڑھا کر اسے ایک ہی بار نپٹا دیا کیونکہ ویوستہ تو نربل منشیوں کو مہا یاجک نیوکت کرتی ہے پرانتو اس شپت کا وچن جو ویوستہ کے بعد کھائی گئی اس پتر کو نیوکت کرتا ہے جو یوگانیوک کے لئے صدح کیا گیا ہے